ادھیائے چھے نردشانگ جیامیتی کوارڈینٹ جیومیٹری آپ نے فٹبال کا میدان دیکھ آئی ہوگا شاید کھیلا بھی ہو یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ کھیل شروع ہونے کے پہلے فٹبال کو میدان کے ٹھیک بیچ میں رکھتے ہیں دونوں ٹیموں کی کھلاڑی میدان میں آمنے سامنے رہتے ہیں ایک ٹیم ایک طرف تحت دوسری ٹیم دوسری طرف میدان میں دونوں طرف گول پوسٹ ہوتے ہیں جیسا کی آپ چتر میں دیکھ رہے ہیں یہ بیچ میں رکھے فٹبال سے برابر برابر دوری پر ہوتے ہیں فٹبال کے میدان کی مانک لمبائی ایک سو بیس میٹر تحت مانک چوڑائی نبے میٹر ہوتی ہے حالانکہ کھیل تو کتنے بھی بڑے میدان پر ہو سکتا ہے میدان میں کھیلاڑی اپنی اپنی طرف اپنی بھومی کا انصار فیلے رہتے ہیں حالانکہ کھیلتے سمیں وہ میدان میں ہر جگہ جا سکتے ہیں دیئے گئے چتر دو میں ہم دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں کی شروعاتی استطیق کو دیکھتے ہیں چتر کے بائیں بھاگ میں ٹیم اے ہے تتہ دائیں بھاگ میں ٹیم بی ہے فٹبال میدان کے ٹھیک مد بندو پر ہے میدان پر مد رکھا جو دونوں ٹیموں کو الگ الگ کرتی ہے کھیچی رہتی ہے اب اس کے لمبوت ایک کھڑی رکھا کھیچی ہو تو فٹبال کا میدان چار بھاگوں میں بڑھ جائے گا ہم نے ایسا کر کے چترت بنایا ہے چتر میں میدان کے بائیں اور ٹیم اے کے کھلاڑی اور دائیں اور ٹیم بی کے کھلاڑی ہیں بائیں اور ٹیم اے کے کھلاڑی کی شروعاتی استطیق کو اے ون اے ٹو اے تھری سے لے کر اے الیون تک تتہ دائیں اور ٹیم بی کے کھلاڑیوں کی شروع میں اے سٹی کو بی ون بی ٹو بی تری اسی طرح سے بی الیون سے درش آیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں گول کی پر سب سے پیچھے گول پوشٹ کے پاس ہے اس کے بعد فل بیک ہے جو گول پوشٹ سے لگ بک بیس سے پچیس میٹر آگے ہیں پھر میڈ فیلڈر ہے جو چالی سے پیتالیس میٹر آگے ہیں ٹھیک مد ریکھا کے پاس دونوں طرف کے فارورڈ اپنی اپنی اور استطیق ہیں ہم بائیں اور یعنی ٹیم اے کی دشا کو رناتمک دشا وہ دائیں اور ٹیم بی کی دشا کو دھناتمک دشا مانیں گے ان کی استطیق کو انگیت کرنے کے لیے ہم مد بندوں سے گزر رہی ریکھاؤں سے ان کی دوری کا استعمال کریں گے گول کیپر دونوں طرف مد بندوں سے پشپن میٹر دور ہیں کنٹو آڑی ریکھا پرسیت ہیں آتا انہیں پشپن شن و رن پشپن شن سے نیروپیت کریں گے اسی طرح ٹیم اے کے فول بیک آڑی ریکھا کے اوپر کے بھاگ میں مد بندوں مد ریکھا کے رن پینتیس اور ٹیم بھی دھن پینتیس ریکھا پر ڈٹے ہیں ٹیم اے نے تین فول بیک رکھے ہیں اور ٹیم بی نے چار فول بیک رکھے ہیں یہ سبھی بیش کی ریکھا سے اوپر کی اور جیسے ہم دھن مانیں گے اور نیچے کی اور جیسے ہم رن مانیں گے پر ہیں ٹیم اے کے تین فول بیک رن پینتیس بیس رن پینتیس جیرو اور رن پینتیس رن بیس پر استطیق ہیں اسی طرح ٹیم بی کے چار فول بیک دھن پینتیس تیس دھن پینتیس پندرہ دھن پینتیس رن پندرہ اور دھن پینتیس رن تیس پر استطیق ہیں سوچیں ایوان چرچہ کریں اب آپ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر میدان میں فیلے ہوئے دونوں ٹیموں کے باقی کھلاڑیوں کی استطیق پیدا کر ان کے بندو لکھئے کر کے دیکھیں والی وال میدان کے نیٹ کو مد ریخہ مان کر اس کے مد ٹھیک بیچ و بیچ ایک لمبوت ریخہ کھینچیے زیادہ اس کے کٹان مد بندو سے سبھی کھلاڑیوں کی استطیق پتا کیجئے کرکیٹ کے میدان میں بلے باج کی استطیق کو مد بندو پر ایک آڑی ریخہ کے لمبوت ایک ریخہ کھینچ کر کھلاڑیوں کی استطیق کو درشائیے و ان بندووں کو لکھئے آئیے ایک اور ادھارن سے کسی تل پر رکھی وسطوں کی استطیق کا پتہ لگاتے ہیں آپ کبھی اپنے شہر یا قصبے کے سینیما گھر میں کوئی فلم دیکھنے گئے ہوں گے کیا آپ کو یاد ہے کہ آپ نے اپنے سٹریٹ کیسے ڈھونڈی تھی کچھ سینیما گھروں میں کرسی کی پنگتیوں کو اے بی سی ڈی آدھی نام دے کر پرتیک پنگتی کی کرسیوں کو کرمانگ ایک دو تین چار آدھی دے دیا جاتا ہے اسی طرح سبھی کرسیوں کو کوئی نہ کوئی نام جیسے اے ون اے ٹو بی فور سی نینٹین ڈی فورٹی مل جاتا ہے مال نے اسی بڑے سباککش میں آڑی اور کھڑی انیک کتاروں میں کرسیاں رکھی ہوئی ہیں آپ سباککش کے ٹھیک بیچ والی کرسی پر بیٹھے ہیں آپ کے مطروں کے بیٹھنے کی جگہ کہاں کہاں ہے یا آپ کو پتہ ہے یا انہیں کیسے بتائیں گے آپ جس کرسی پر بیٹھے ہیں اس کے نیچے ایک آڑی پٹی ہے جو سباککش کے بائیں سے دائیں کنارے تک گئی ہے یا پٹی سباککش کے فرش کو دو حصوں میں باٹتی ہے آپ کے سامنے کا حصہ اور آپ کے پیچھے کا حصہ اس سے آپ سباککش کے کرسیوں کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ ان کی حصتیتی کہاں پر ہے جیسے آپ کے سامنے کی کرسیاں پیچھے کی کرسیاں اور پٹی کے اوپر رکھی کرسیاں یا ایسی ہی ایک اور پٹی آپ کی کرسی کے نیچے سے گجرتی ہو جو پہلی پٹی کے لمبوت ہو اور سباککش کے سامنے سے پیچھے تک جاتی ہو تو یہ پٹی بھی سباککش کو دو حصوں میں بانٹے گی آپ کے دائیں اور کا حصہ اور آپ کے بائیں اور کا حصہ اسی طرح کرسیوں کے بارے میں بتانے کیلئے بھی آپ کے پاس کچھ اور نئی بات ہوگی جیسے آپ کے دائیں اور کی کرسیاں آپ کے بائیں اور کی کرسیاں اور اس کھڑی پٹی کی اوپر رکھی کرسیاں اب آپ دیکھیں گے کہ سباککش کا سمتل فرش چار حصوں میں بڑھ گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ کرسیاں بھی چار حصوں میں بڑھ گئی ہیں کرسیوں کے سندر میں یہ بات دھیان میں رکھنی ہوگی کہ آڑی اور کھڑی پٹیوں پر بھی کرسیاں رکھی ہوئی ہیں جو چاروں حصوں کو الگ کرتی ہیں اور ان میں شامل نہیں ہیں پچھلی ککشوں میں آپ نے سنکھیا ریکہ کا اوپیوگ کیا ہے یہاں بھی اس کی سہتہ لیں گے مال نے آپ کی کرسی کی نیچے سے جانے والی آڑی اور کھڑی پٹیاں دو سنکھیا ریکھائے ہیں جو ایک دوسرے کے لمبوت ہیں اور ایک دوسرے کو وہاں کارتی ہیں جہاں آپ کی کرسی رکھی ہے یعنی سوا کخش کے ٹھیک بیچ میں آپ کی کرسی ہوا جگہ ہے جہاں دونوں سنکھیا ریکھاؤں کا شنے ہیں تو اب اس آڑی پٹی پر آپ کے دائیں اور رکھی کرسیوں کو کرمشہ دھن ایک دھن دو دھن تین دھن چار آدھی پر رکھی گئی کرسیاں تثہ بائیں اور رکھی کرسیوں کو کرمشہ رین ایک رین دو رین تین رین چار آدھی پر رکھی گئی کرسیاں کہہ سکتے ہیں آدھی پر رکھی گئی کرسی